پروپرٹی نیوز تعمیر سے تکمیل تک سلام علیکم سر کیسے مزاج ہیں سر آپ خرید سے ہیں سر جو سے میں نے تعرف میں ہی کہا آپ کا تعلق جو ہے وہ سیاست سے بھی ہے تو محمد عارف کیسے جو ہے وہ سابقہ رڈی اے چیئرمن بھی رہا اور ایم پی بھی رہا کی سفر کیسے تیک کیا آپ نے دیکھیں جی میں تو ایک پولٹیکل ورکر ہوں پاکستان تریک انصاف سے بڑا لمبا تعلق ہے تو جہاں جا پارٹی آپ کو اپنڈ کرتی ہے جو کام پارٹی مناسب سنیتی ہے جو پارٹی نے سمجھا کہ میں اسمبلی کیلئے میرا وہاں جانا مناسب سنیتی ہے مجھے ٹکٹ دیا میں اسمبلی میں امپ اے بن گیا پھر اسطفہ انہوں نے مجھے مناسب سنیتی ہے کہ میں اپنے زلے کی اپنے شہر کے معاملات جس میں ار ڈی او آسا شاہ ملتا اس کو دیکھوں تو وہاں اپنڈ کر دیا وہاں چلے گئے پولٹیکل ورکر تو دپینڈ کرتا ہے اپنی پارٹی کی پالیسیز پہ اور پارٹی کی ضرورت پہ کہ پارٹی کو آپ کی کہاں کس وقت ضرورت ہے راولپنڈی ڈیویلپنٹ آثارٹی کو بیسیکلی کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھو راولپنڈی ڈیویلپنٹ آثارٹی یہ کنورٹ ہوئی تھی نائنٹین ایٹین نائن میں محارض ووجود میں آئی تو اس کا بنانی مقصد یہ تھا کہ اپنے شہر کے لوگوں کی ضروریات کو مدن نظر دکھے جس میں ٹرانسپورٹیشنز ہے جس میں آہ ہاؤزنگ ہے جو بھی یوٹلٹیز ہیں ان کو پلان اس طرح کیا جائے کہ شہر میں جس حساب سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اسی طرح ساتھ جو فیسلٹیز ہیں جو سولیات ہیں ضروریاتی زندگی ہیں ان کو معیہ کیا جائے تو اس میں جب یہ آثارٹی بنی اور اس کے بعد ہمارے پاس انہرٹیٹ تیرہ سکیمیں تھی جو کہ پچھلے میک میں سے اس کو ٹرانسپور ہوئی تھی اس کے بعد جو پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت ملی کہ وہ لوگوں کو ریاشی سولیات دے تو اس کو ریگولیٹ کرنا بڑا ضروری تھا بدکسمتی سے آر ڈی اے کی یہ بدکسمتی رہی ہے کہ اپنی سکیم آج تک کوئی نہیں دے سکی جو بنیادی ہمارا مقصد تھا آر ڈی اے کا بٹ جو ریگولیٹنگ آثارٹی اس کے جو ٹی آرز بنے ان پر اس طرح سے عمل درامل نہیں ہو پایا جو بنانے والوں کا مقصد تھا جس کی وجہ سے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو یہ ادارہ نہ صرف خسارے میں تھا بلکہ بلکل اپان جو ہو چکا تھا اور اس کا کوئی ایکٹو رول شہر یا زلے کی ڈیویلپنٹ میں نظر نہیں آرہا تھا اس کو جو اپاہج کیا گیا اس ادارے کو بیسیکلی اسے اپاہج بنانے کی ریزن کیا تھی دیکھیں جی پاکستان تحریک انصاف کے آنے سے پہلے ایک مافیا اس شہر میں جو سیاست بھی کرتا تھا اور ساتھ پروپرٹی کا کام بھی کرتا تھا یعنی پیسے بنانے کے پیسے بنانے کا اب اس میں آر ڈیو کا رول یہ تھا کہ وہ ریگولیٹ کرے کنزیومر اینڈ یوزر کے رائٹس اس کے حقوق تو اس کے لئے جب آپ کوئی بھی آسنگ سوسائٹی یا اپارٹمنٹس یا ملٹی سٹوری بلڈنگ شروع کرتے اس کا نقشہ پاس کرانا ضروری ہوتا ہے آر ڈی اے اور آر ڈی اے کی ایک ٹیو آرز ہیں آہ اسو پیز ہیں جن کو مدنظر رکھ کے آر ڈی اے ان نقشے پاس کرتا ہے یا لو پی پاس کرتا ہے لیکن جب مجھے چارنج ملا ہے ڈیڈ ٹیم آہ ہمارے شہر میں جال بچھا ہوا تھا آسنگ سوسائٹیوں کو اس میں سے چند ایکی جو قانونی تھی نائنٹی پرسنٹ غیر قانونی تھی ان کا کوئی آر ڈی اے کے پاس ان کا کوئی نائنٹی پرسنٹ غیر قانونی تھی جو بتے کہ مور دن اینڈ ففٹی سوسائٹی ہے ہمارے پر اس ٹیم کوئی چھبیس ستائیس آہ ریجسٹرٹ تھی اور یہ غیر قانونی کام راول پرنٹی دیولیمینت آرڈی کی وجہ سے ہوتا ہے آہ اگر یہ ایسے ریگولیٹر دوہزار اٹھار سے پہلے کام کرتے تو یہ جو غیر قانونی آسنگ سوسائٹیوں میں لوگوں کا عربوں روپے غریب لوگوں کا ڈوب ہے وہ نہ ڈوبتا ہمہ جب مجھے چانج ملا تو ہم نے سب سے پہلے تو اپنی ویب سیٹ کو فنکشنل کیا جتنے لیئوڈ پلانٹ سے ان اسیز پاس تھی ان سب کے میپ ڈالے اس پہ تاں کہ ہوتا یہ تھا کہ ایک سوسائٹی اگر پانچ سو پلانٹ کے لیے اپروول لیتی ہے تو پچاس ہزار بھی بے کے اس پہ چیک انڈ بیلنس یہ خریدار کو نہیں بتا ہوتا تھا صحیح جب الوپی پہ آپ کے اس پہ ویب سیٹ پہ آگئے تو خریدار کو کام کرتے ہیں اتنا اندازہ ہو گئے جو پلانٹ پہ خریدنے جا رہے اس زمین پہ ہے بھی کہ نہیں اس کے بعد ہم نے اس کی ایلیگل سوسائٹی ہیں جو غیر قانونی سوسائٹی ہیں تھی ان کی لسٹ اپنی ویب سیٹ پہ ڈال دی کہ ان سے کوئی لیندن نہ کرے یہ غیر قانونی ہے پھر ہم نے الیکٹر کے کنیکشن گیس کے کنیکشن اور ٹیلی فون کے یہ ہم نے بند کر دیے کہ بھئی جب تک سوسائٹی کو انہوں سے نہیں ملے گا ان کو بجلی گیس اور ٹیلی فون کے کنیکشن نہیں دیے جائیں گے پھر ہم نے ان کی ایٹوٹائزمنٹ الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا پہ بند کرا دی جب تک سوسائٹی کو انہوں سے نہیں ملتا وہ ایٹوٹائز نہیں کر سکتے اس سے کافی لوگوں کو آویرنس بھی ہوئی اور بہت سارے جو ہمارے لوگ قریب لوگ زیادہ تر سوسائٹیوں کے اس میں آتے ہیں انہرگے میں تو وہ کافی آدھ تک بجت ہوئی کہ ان کے غیر کرنی کام کو ریگولیٹ صحیح معنی سے کرنا شروع ہوا تو اس کے بعد باقی ہمارا جو اس کا بنیادی مقصد تھا ابھی ہماری سڑکوں پہ جو ٹریفک ہے آہ آہ واسب یہ ساموہر آر ڈیا کا حصہ ہے ہمارے جو سیوریج کی سیچویشن ہے اور یہ آر ڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ پنٹی والی سائٹ پر تجاوزات کو لے کر بھی بہت مسئلہ خاصلہ پہ پانی کا بہت مسئلہ ہے اطلی تجاوزات دو ایسو بھی ہیں تجاوزات میٹرپولٹ ان کی کچھ حدود ہیں کچھ آر ڈیا کی حدود ہیں بٹ پانی سیوریج اور سوسائٹیوں کو ریگولیٹ کرنا اور مین رونے یہ جو آر ڈیا کی نوٹیفائیڈ رونے ہیں اس کو منیج کرنا آر ڈیا کا کام ہے اصل میں آر ڈیا نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آئی سے پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال اس کے پلان کرنا ہوتا ہے کہ ہماری پاپولیشن ریٹ سے رہی ہے اس کے مطابق آپ نے پانی کہاں سے موئیہ کرنا ہے آپ نے سڑکے کتنی بنانی ہے آپ نے اسپیٹل کتنے بنانے آپ نے سکول کتنے بنانے یہ ایکچول یہ آر ڈیا کا کام ہے پلاننگ پلس ریگولیٹر آر ڈیا جو ہے اس کمپیٹ ٹو سی ڈیا وہ تو بالکل اپنی کارکرکردگی سے نالا ہے میں آپ کو یہ بتا رو کہ آر ڈیا میں دیکھر جو سرکاری ملازم ہوتا ہے وہ سٹیٹ کا ملازم ہوتا ہے یہ ادارہ آر ڈیا انڈی پرنٹل ادارہ ہے تو اس کے ملازموں کی جو سنسیریٹی ہے لیولٹی ہے وہ ادارہ کے ساتھ ہونی چاہیے وہ کسی حکومت کے یا کسی پارٹی کے ملازم نہیں ہوتے انفارچونیٹ یہ تھا لیکن اب آر ڈیا میں اگر آپ دوہزار اٹھارہ سے پہلی کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں اور اب جو لوگ کام کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان میں سے بہت سارے ایسی لوگ جو بربادی کے اس تباہی کی ذمہ دار تھے وہاں اب نہیں ہیں اب نہیں ہیں آچھا اب آسی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک پروجیکٹ کو یا ایک لینڈ کو آر ڈیا پروف کر چکا ہے لیکن ایک نیا بندہ آتا ہے وہ اس اپروول کو کینسل کر دیتا ہے اس میں دو اسٹیپ ہوتے ہیں پہلے اسٹیپ ہوتا ہے پی پی ون پی پی ون میں آپ کو صرف پرمیشن ہوتی ہے نو سی ملتا ہے جب لے اوٹ پلان آپ کا پاس ہوتا ہے خرابی کہاں ہوتی ہے جیسی پی پی ون ملتا ہے یہ باریک سا فرق ہے پی پی ون میں اور نو سی میں لے اوٹ پلان کی اپروول میں تو جس کو پی پی ون ملتا ہے وہ پبلنگ میں جا کے یہ کہتا ہے جی مجھے نو سی مل گیا ہے اب پی پی ون پہ جو شخص پلات بیچنے شروع کر دے گا جو اپنا لوگوں سے پیسے لینا شروع کر دے گا جب اللہ پی وہ جمع کرائے گا اللہ پی اگر قانون کے مطابق نہیں ہے اس میں آپ کا اوپن ایریہ ہے اس کے آپ کی سڑکیں ہیں آپ کے ہسپیٹرلز ہیں آپ کے سکول ہیں آپ کے پلائی گرونڈ ہیں اگر اس طرح اکارڈنگ ٹو دا لاؤ وہ نہیں کرے گر اس کو اللہ پی اگر ایون پی پی ون اس کو مل بھی گیا تو اللہ پی اس کو پاس نہیں ہوگا تو اگر اللہ پی پاس ہے تو اللہ پی کو کینسل کرنا نممکن ہے ہاں پی پی ون اگر آپ نے لے لیا پرمیشن پی پی ون میز پرمیشن پلاننگ کی اور اس کے بعد آپ اللہ پی اگر آپ اللہ پی آپ کا کارڈنگ رول آنی دو وہ آپ کا ڈیفنیٹی پی ون بھی کینسل ہو جائے گا اصل جو بنیادی ڈاکومنٹ ہے وہ ہے نو سی میرا نہیں خیال کی کسی کی نو سی کینسل ہاں پی پی ون کینسل ہو سکتا ہے اچھا باشر صاحب کیونکہ سابر کا شیرمن بھی آپ رہے چکے ہیں رڈی اے کے غیر کانونی پیسہ کتنا بنایا آپ نے میں تو جو آپ شیر سے یا ڈویلپر سے پوچھ سکے اب پہلی دفعہ جب میں نے ایکچول ریگولیٹ کرنا شروع کیا تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی لیکن میں انوت کہہ سکتا ہوں میں نے ایک رپیہ بھی سوائے گاڑی میں نے استعمال کی ہے اس کے علاوہ سر کبھی آپ نے رشوت نہیں لی آپ یہ بہتر وہ بتا سکتے ہیں جو شیر کے لوگ ہیں جن کا واسطہ پڑتا ہے آر ڈی اے سے ایک سال میں کسی بندے سے ایک روپیہ بھی میرا یہ تھا کہ میرے پاس آنا منہ تھا ڈویلپرز کا کونٹریکٹرز کا میرا آفیس میں آنا بنہ تھا وہ اگر ان کی کوئی کمپلین ہے تو وہ ٹرٹن کمپلین کرتے تھے اس پر میں کمیٹی بنا دیتا تھا چلیں آپ نے پیسہ نہیں بنایا خیر کانونی طور پر کبھی آفر ہوئی آپ کو نہیں کبھی بھی نہیں میں کسی کی جورتی نہیں ہوئی شہر میری پرسپشن شہر میں ایسی ہے سیاست میں ایم پی اے بھی رہا ہوں اس کے بعد لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہے میرے بارے میں مشہورت ہے سفارش اور رشوت نہیں لیتا ایک تو یہ بڑا تاثر ہے ویورس کے جب ہی ہم کسی سے انٹریویو لیتے ہیں تو ان کی جانب سے صرف ایک چیز کہی جاتی ہے کہ نہیں نہیں میں رشوت نہیں لیتا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ بندہ مجھے کب ملے گا جو کہے گا کہ ہاں میں نے تھوڑی سی رشوت لیتی بارہا انہوں نے بھی جو ہے نا وہ آلیل ایلان صاف ساف انکار کر دیا کہ میں نے ایک ڈھیلے کی بھی آجے 2019 میں ایک خبر جو ہے نا وہ چلی تھی کہ 33 عرب کو 24 کروڑ کے لگ پک جو ہے نا خرد بوٹ کی گئی آٹیے میں وہ اسی میں جن کے ہم نے وہ غیر کنوی سوسائٹیوں کے لسٹیں ڈالی تھی ویب سائٹ پہ وہ ہزاروں سینکڑوں یا ہزاروں پلاٹ بیچ چکے تھے وہ بہت سچ چیزیں ہم نے نکالی یہ وہی چیزیں جو ہم نے لیک ہم نے آر ڈی اے نے 1998 میں جنگلات سے ایک زمین خریدی چار سو قدار لوئی بہر میں وہ زمین ایک انچ آٹھ تک آر ڈی اے کو نہیں ٹرانسفر ہوئی اور وہ مختلف سوسائٹیاں کھا گئی وہ کیسے ہم نے نکالا تھا اس کے بعد ہمارے پنڈی میں چیمبرہ کامرس کالج ہے وہاں کچھ آر ڈی اے کی زمین تھی وہ ایسے بدربانٹ ہوئی تھی اس کو کوئی نہیں یہ چیزیں ہم نے جب اس پہ گئے اس پہ گرائی میں گئے تو یہ سارے کیسے دو آزار اٹھارہ سے پہلے کے ہیں اور بازوں کا نائنٹیز میں 1998 میں چار سو کنال کی پیمٹ ہو گئی وہ کون لوگ تھے وہ زمین بیس سال تک نہیں ٹرانسفر ہوئی آر ڈی اے کے ایک انچ بھی کوئی نہ کوئی دنوال ہوگا جو وہاں ذمہ دار تھے ہم نے آکے یہ پیٹی اے کے قومل پر آکے یہ زمین ہم نے نکالی جی جی پیسے آپ نے پہ کی زمین کیوں نہیں آئی تک آئی وہاں سو سائٹی بہن نی تھی چلیں چلیں آپ کیونکہ بار بار پاکستان تارے کے انصاف کی بات کرتے ہیں اسی کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی پچھلے دو سالہ کارکردگی میں ابھی آر ڈی اے نے موجودہ جو وقت چل رہا ہے راول پنڈی میں کیا دیولپمنٹ ہے یاکہ ہی شکریہ